بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سٹوڈر ابجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ یوزنگ سی پرسس سریز کا ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوکر سٹوڈر کافی سارے سٹوڈر کے میلز وغیر آ رہی تھے یا کالز وغیر آ رہی تھے یا میسیج وغیر آ رہی تھے کہ ہمیں کچھ کوسٹن جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں یا ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں جیسے بیسک کنسپٹ آف ابجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ یوزنگ سی پلسس کہ وہ کون سے بیسک کنسپٹ ہیں جن کے اوپر آپ کی ابجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ جو ہے نا وہ وغیر کر رہی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بیسک کنسپٹ کون کون سے ہیں اور اس کے اندر ایک کنسپٹ کو آج کی لیے چلے گے ہم دسکس بھی کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بیسک کنسپٹ آف او سی من کنسپٹ ان ابجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ آر نمبر ون پہ ہے ابجیکٹ ہے کلاس ہے اس کے بعد ہے جی میتھڈ ہے ان کیپسولیشن ہے ویری ویری ایم بارڈٹ ہے اکثر سٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ کبرا جاتے ہیں پریشانہ جاتے ہیں کہ what is ان کیپسولیشن اور ان کو اچھے دارا سمجھ نہیں آتی ہے ان کیپسولیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہے انہیٹنس اور پولیمارفیزم اینڈ سیون نمبر کے آجاتا ہے ایبسٹریکشن تو سٹوڈنٹ یہ وہ ساتھ ہمارے بیسک کنسپٹ ہیں اوپ کے یہ اوپجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ اب سٹوڈنٹ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کون سی لینگج پڑھ رہے ہیں آپ سی پڑھ رہے ہیں جاوہ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے اندر پائیتان پڑھ رہے ہیں تو اوپجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ کا جو مین جو سمجھ لے کہ کنسپٹ ہے وہ ایک ہی ہے اب اس کے اندر اوپجیکٹ کیا ہوتے ہیں کلاسز کیا ہوتے ہیں میتھڈز کیا ہوتے ہیں انکیپسولیشن کنسپٹ کیا ہے انہیٹس کیا ہے پولیمارفیزم کیا ہے ابسٹریکشن کیا ہے یہ تمام کے اندر یہ آئیں گے تو یہ وہ ساتھ بیسک کنسپٹ ہیں جس کے اوپر آگنے والے لیکچروں کے اوپر ہم جو این اوپوڈ دسکشن کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم صرف دیکھیں گے اوپجیکٹ کو کہ اوپجیکٹ کیا ہوتے ہیں اوپجیکٹ کو ہم کس مہنوں میں لیتے ہیں اور اوپجیکٹ کا اوپجیکٹ ایڈنٹر پروگرامنگ کے اندر یوز کیسے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو اینا ساتھ جو اینا کنسپٹ ہے آگے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر پہلے دیتے ہیں اوپجیکٹ what is an object an object may be an idea, place, item, person or anything that is tangible دوسرہ ہر وہ چیز جس کو ہم چھو سکتے ہیں tangible مطلب جس کو ہم چھو سکتے ہیں وہ کوئی idea ہو سکتا ہے وہ کوئی place ہو سکتا ہے وہ کوئی item ہو سکتا ہے وہ کوئی person ہو سکتا ہے یہ anything is called object an object is a component of a program that knows how to perform certain action and how to interact with other element of the program student کسی بھی پروگرام کے اندر آپ کا object وہ ایک component ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا action جو اینا وہ perform کرنا ہے اور کس طرح پروگرام کے دوسرے element کے ساتھ اس نے interaction پیدا کرنی ہوتی ہے object are the basic unit of object oriented programming examples کی کیا ہے جیسے ہمیں کہتا ہوں عبداللہ ہے cars ہے اسی طرح کئی اور چیزیں بھی آسکتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں علی ہے یہ ہمارے پاس کوئی liar ہے کوئی teacher ہے یہ سارے ہمارے پاس کیا جائیں گے objects آ جائیں گے anything that have three property is called object ہر وہ چیز جس کے اندر یہ تین property ہوں گی ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک object ہے کیسے جی اس کے کوئی نہ کوئی attributes ہوں گے اس کے کوئی نہ کوئی attributes ہوں گے یعنی کہ اس کی کوئی نہ کوئی property ہوگی means کہ جیسے میں کہتا ہوں عبداللہ ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی property ہوگی car اس کے طرح اس کی کوئی نہ کوئی attributes لازمی ہوگی اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی operation perform لازمی کرتا ہوگا وہ کوئی نہ کوئی operation perform لازمی کرتا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس کی پراپٹی ہے اور وہ کوئی اپریشن پر فارم نہیں کر سکتا نمبر تھری پہ آیتا ہے یونیک ایڈنٹیٹی سٹوڈنٹ ایسا ایسی چیز جس کے اندر یہ تین چیزیں ہو اس کے اٹریبیوٹس ہوں اس کو کوئی نا کوئی فانکشن پر فارم کرتا ہو اور اس کی کوئی یونیک ایڈنٹیٹی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے کے کہ وہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ آگے اب اگر ہم اگزیمپل کی بات کرتے ہیں عبداللہ ایزے پرسن اگر ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ مارے پاس ایک جو ہے نا وہ کیا جی اوبجیکٹ ہے اس کو ہم ایزے پرسن کے طور پر لے رہے ہیں تو اس کی اٹریبیوٹس کیا بات جائیں گے اٹریبیوٹس اس کا نیم اس کا اٹریبیوٹس ہے اس کا فادر نیم اس کا اٹریبیوٹس ہے اڈریس ہے اس کی ڈیٹ آف پرتھ ہے سٹی ہے کنٹری ہے یہ تمام اس کے کیا آ جائیں گے attributes آ جائیں گے یعنی کہ اس کی property ہے عبداللہ ایک person ہے اس کا کوئی نام ہوگا اس کا father name ہوگا اس کا کوئی address ہوگا اس کی date of birth ہوگی اس کی city ہوگی کوئی کسی city سے بلاؤں کرتا گا اور وہ کسی نہ کسی country کو بلاؤں کرتا ہے so many attributes are related to عبداللہ اس کے بعد جاتا ہے وہ کوئی نام کے function perform کرتا ہے وہ walk کرتا ہوگا وہ eat کر گیا وہ drink کرے گا یہ کوئی نام کے function وہ perform کرے گا ایک سے علاوہ بھی کچھ function ہوگی یہ basic function ہے وہ چلتا ہوگا وہ کھانا کھاتا ہوگا وہ پانی پیتا ہوگا یہ اس کے function ہے اب اس کی identity کا ہے national ID card number اس کا کوئی نہ کوئی ID card number ہوگا جو دوسرے کسی person کے ساتھ match نہیں کرتا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ is a an object یعنی کہ اس کے کوئی نہ کوئی attributes ہیں وہ کوئی function بھی perform کر رہا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی unique identity بھی ہے اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں عبداللہ as a student عبداللہ کو اگر ہم as a student لیتے ہیں تو اس کی attribute کیا بن جائیں گے اس کا role number ہے اس کا name ہے اس کا father name ہے اس کی class ہے اس کے marks ہے اور وہ function کیا perform کرے گا وہ study کرے گا take exam لے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کی ہم unique identity کیا جائے گی اس کی registration number اس کی board یا university کے اندر ہے کہ کیسی registration number ہوگی جو کسی دوسرے student کی registration number ہوگی جیسے ہم کہہ دیں گے کہ عبداللہ as a student ایک object ہے کیونکہ اس کے کچھ attributes ہیں وہ کوئی function perform کر رہے ہیں اور اس کی کوئی نہ کوئی unique identity بھی ہے اس طرح اگر ہمیں برسہ car کی بات کرتے ہیں car attribute کے اگر بات کریں تو وہ اس کا color ہوگا اس کی model ہوگا اس کی کوئی company ہوگی اس کے operation کیا ہوں گے وہ start ہوگی change gear کرے گی اور running کرے گی اور اس کی unique identity کیا جائے گی اس کا chase number یا engine number ہوگا جو کسی بھی دوسری car کے ساتھ اس کا match نہیں کر سکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں car ہمارے پاس ایک attribute ہے اس کی کچھ attributes بھی ہیں وہ کوئی function بھی form کر رہے ہیں اور اس کی ایک unique identity بھی ہے تو میں میرے کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آگی ہوگی کہ ہمارا یہ جو object ایک basic concept ہے object oriented programming کا وہ کیسے perform کرتا ہے وہ object کیا ہوتا ہے ایسی چیز جس کو ہم touch کر سکتے ہوں وہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے پرسر ہو سکتے ہے پلیس ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں گے وہ object ہے اور object ہر چیز object لے گی لیکن ہم کہہ دیں گے کہ جس کے اندر یہ تین property ہوں گی تو ہمارا وہ object کرائے گا mean اس کے کوئی attributes ہوں گے وہ کوئی function perform کرے گا اور اس کی کوئی نہ کوئی unique identity ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو کو اندر ہم classes کو discuss کریں گے اور دیکھیں گے classes ہماری basic unit کے طور پر کیسے کام کرتی ہیں تو نیکس لائے جاتا پائے اوکے اللہ حافظ